تو دیپاولی سے پہلے بیہار کے لوگوں کو مہنگائی کا کرنٹ لگا ہے جی ہاں صدہ ڈیری نے اپنی دودھ کی قیمتوں میں لگ بک تین روپے تک کا اضافہ کر دیا ہے بلکل صحیح جانکاری آپ تک پہنچا رہے ہیں صدہ دودھ کی قیمتوں میں لگ بک تین روپے تک کی بڑھوتری کی گئی ہے دیپاولی سے پہلے اسے ایک جھٹکے کے طور پر مانا جا رہا ہے دیکھیں صدہ گولڈ کی قیمت ایک لٹر پہلے چھپن اب انسٹھ روپے تین روپے کا فرق پڑے گا گائے یعنی کاؤ ملک اب اس میں چوبیس سے پچیس یعنی ایک روپے کا فرق پڑے گا اور اسی طریقے سے صدہ سمارٹ اس میں بھی بڑھوتری کی گئی ہے دیکھیں آپ کو تصویریں گرافکس کے ذریعے دکھا رہے ہیں لگ بگ ایک سے دو روپے اور تین روپے تک کا اضافہ کیا گیا ہے اور کاؤ ملک میں بھی اضافہ کیا گیا ہے دی پاولی سے پہلے بیہار کے لوگوں کو مہنگائی کا کرنٹ لگا ہے صدہ ڈیری نے دودھ کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے بڑی ہوئی قیمتی گیارہ اکٹوبر سے لاغ ہوں گی صدہ ڈیری کی قیمتوں میں تین روپے تک کی بڑھوتری کی گئی ہے پٹنا ڈیری پروجیکٹ نے صدہ ڈیری کے الگ الگ ویرائٹی کے لیے ریٹ لسٹ جاری کر دیا ہے جو کہ آپ کو گرافکس کے ذریعے دکھا رہے ہیں اور گائے کا دودھ اب دو روپے پرتی لیٹر مہنگا ہوا ہے بیہار میں دودھ کی قل خفت صدہ دودھ کے صداری اس میں جو ہے وہ ساٹھ پرتیشت ہے ایسے میں اس مہنگائی کا چوترفہ اثر بھی دیکھنے کو مل رہا ہے صدہ دودھ کے دام لگتار بڑھ رہے ہیں ایسے میں عام جو لوگ ہیں وہ کافی پریشان ہیں اور کافی دکھتے ہو رہی ہیں لگتار اگر بات کر لے تو سال میں دو بار صدہ نے اپنے دودھ کا دام بڑھایا ہے ایسے میں عام آدمی کے اوپر ہی ایک لوڈ پڑھتا جا رہا ہے ہم بات کر لیتے ہیں ہم جہاں اب اس پر کھڑے ہیں وہ صدہ دودھ کا ہی ایزنسی ہے یا ڈیپو ہے وہاں پہ ہم کھڑے ہیں ٹہری کے پاس اور یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں ان سے ہم بات بھی کریں گے ان سے جانیں گے کہ لگتار جس طرح صدہ اپنا دام بڑھوکری کر رہا ہے کیا لگ رہا ہے بہت لوڈ بڑھے گا بہت لوڈ بڑھے گا کیا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے جو ہے وہ ہی اس پر آنا چاہیے جو ہے اس پر آنا چاہیے نیامیت اس کا آدھی جو ہے بہت لیت سے آتا ہے جوڑ یہاں یہاں اسی لئے ہم آتا ہے ہم سرین جگر کے ہیں لیکن یہاں سے روج لے جاتے ہیں دیکھیں مانوس کی کچھ مول بھوت اور شکتائیں ہیں جس کو دھیان میں وہاں کے سرکار کو رکھنی چاہیے جیسے روٹی کپڑا مکان سکھا آواز جس کی مول بھوت اور شکتائیں ہیں بگت کئی ورسوں سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ عام عوام کی جو چیزیں ہیں جو لتے پروک کی چیزیں ہیں وہ مہنگائی کی چپیٹ میں آتی جا رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مہینے میں بڑھ جائے دو مہینے میں بڑھ جائے اس طرح کی بات اکھر نہیں ہونی چاہیے جڑ میں کریشک کو جو نقصان ہو رہا ہے گاہ بھائیس پالن لوگ بند کر دیئے اس کی سب سے جڑ ہے اس کے خددان کی بھوسا کی کمی اور گورمنٹ کبھی کبھی کہتی ہے کہ پرالی مد جلائیے کسان کی مجبوری ہے جلائے گا نہیں تو اگلیا کھیتی کرے گا سال میں کم سے کم ایک بار بڑھنا چاہیے تھا سال میں دو بار بڑھنا یہ صحیح نہیں ہے سال میں دو بار بڑھنا یہ صحیح نہیں ہے عام آدمی کے پیکٹ پر لوڈ پڑے گئی ہے جیل کو جہری چلاتے ہیں اور ڈیلر بھی ہیں ان کے خرمین کی شدہ کا پوائنٹ چلتا ہے اور ایسے میں ان کا بھی صافتوں پر کہنا ہے کہ شدہ کو اپنے جود کے دام نہیں بڑھانا چاہیے جیسے عام آدمی کے جیب پر لوڈ پڑتا ہے کامرمن پروش کمار کے ساتھ نیرنجین کمار نیوز اسٹیٹ دیہار سیوان پول کریم کے دام ہے وہ 49 روپے سے بڑھ کر 22 روپے ہو جائیں گے اور جو سکتی صدا کی دودھ ہے اس کا 49 روپے سے بڑھ کر 50 روپے ہو جائیں گے جس سے عام لوگوں کا کیا کچھ اثر پڑے گا ان سے بات چیت کرتے ہیں بتائیے لگاتار مہنگائی بڑھ رہا ہے اب جو ہے دودھ کی قیمت بھی بڑھ گئی ہے تو کیا کچھ پڑھا پڑے گا جنٹا پہلے ہی سے مہنگائی کے مار جھل رہی ہے اگر آپ دودھ کا دام بڑھتا ہے تو جنٹا اور اس کا بری حالت دیکھئے چارہ کا دام بڑھ ہے یا دودھ کا دام بڑھ ہے جھلنا تو عام جنٹا کو ہی ہے اور جس دھنگ سے لگاتار مہنگائی بڑھ رہا عام آدمی کا جینا مشکل ہو گیا عام آدمی اب جینے کا لڑھا ہی لڑھ رہا کیوں کیسے وہ جیے دودھ تو ہر پڑیوار کے لیے جاروڑی چیز ہے بینہ دودھ کا پڑیوار کا خلپنا ہی نہیں کر سکتے تو ایسے میں اب سوال سب سے بڑھا ہے کہ عام جنٹے جو ہے اس کا اثر جو ہے گیارہ تاریخوں سے جو ہے دودھ کے ملے کی بیڑھ دی ہوگی ایسے میں سوال ہے کہ عام جن جن اسے جو ہے کس روپ میں دیکھتے ہیں کیونکہ بہنگائی لگاتار بڑھ رہی ہے اور عام جنٹہ پریشان ہے منٹرنو آئے نیوز ایسٹیٹ سمستی پور